اسلام علیکم ایڈیو میں ہم لوگ ڈسکس کرنے والے ہیں امام ابو حنیفہ کی بائیو پیفی میں جیسے آپ کو بتایا تھا ما کے اور بی ای کے اسلامی سٹڈیز کے سلیبس میں یہ جتنے بھی ٹوپکس ہیں گریجویشن کے لیے انٹرنس اگزام کے لیے اور ماسٹرز کے انٹرنس اگزام کے لیے یہ ویڈیوز جو ہیں بہت ہیلپل رہیں گی پورا سلیبس جو ہیں میں کور کروا رہی ہوں وہ آلریڈی کافی ساری ویڈیوز چینل پہ اپلوڈ ہے انفیکٹ جو گریجویشن والا سلیبس ہے اسلامی سٹڈیز کا وہ پورا کا پورا کمپلیٹ ہے یہاں پہ جو بیسکلی ہم کنٹینیو کر رہے ہیں یہ ماسٹرز کی پرپیرشن جو لوگ کر رہے ہیں یا پھر جو آگے نیٹ جی آر ایف اسلامی سٹڈیز میں ہی دینا چاہ رہے ہیں پی ایچڈی اسلامی سٹڈیز میں ہی جنہوں نے کرنی ہے تو ان کے لئے بھی یہ بہت ہیل فل ویڈیوز ہیں کیونکہ جو فیکچول کوشنز جو پوچھے جاتے ہیں نیٹ کی کوشنز میں نیٹ جی آر ایف کا جو ایکزام ہوتا ہے وہاں تو انہی ٹاپک سے آپ کا جو ہے کافی سارے کوشنز جو ہیں کور ہو جائیں گے ہاں آپ کو الگ سے بہت ساری چیزیں پڑھنی ہوگی اگر آپ پی ایچڈی کے لئے ایکزام دینے جا رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ جو ایم سی کے میں کوشنز ہوتے ہیں بہت ڈیٹیل میں ہوتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے ماسٹرز کے لیویل تک کا میپ کو کرواری ہوں پر اور ڈیٹیل میں آپ کو اور بکس مرنی ہوگی اگر آپ کو پی ایچڈی کرنی ہے اسلامی سٹڈیز میں تو سو آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ماسٹرز کا میں نے آپ لوگ کے سلیبز ڈسکس کیا تھا اس کا لنک بھی دسکرپشن میں مل جائے گا آپ لوگ کو تو آپ لوگ جا کے دیکھ سکتے ہیں جامعہ اسلامی سٹڈیز کا سلیبز ہے ماسٹرز کے لیے وہ سلیبز کیا ہے سیمیلر ہے گریجویشن کا اور ماسٹرز کا یہاں پہ جو ہے گریجویشن کا میں نے آپ کو جیسے کہ بتایا کہ آل موست کمپلیٹ ہے میرے چینل پر ساری ویڈیوز اپلوڈ ہیں تو یہاں پہ جو ہے کچھ ٹاپکس کمپلیٹ نہیں تھے جو کہ ماسٹرز کا سلیبز میں ایڈ ہیں تو یہاں پہ ہم وہ کمپلیٹ کریں گے سو یہاں پہ امام ابو حنیفہ کی بائیوگرافی پڑھنے والے ہیں ہم لوگ آج سو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو اچھے لگے گی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور آپ لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیئے سو یہاں پہ ہم لوگ سٹارٹ کرنے والے ہیں امام ابو حنیفہ امام ابو حنیفہ نومان ابن تابت یہاں پہ ان نہیں آئے گا تو یہاں پہ کیا بول گیا ہے کہ امام ابو حنیفہ اچھا کتنی بار یہ کوشن میں نے آپ لوگ کے ساتھ بہت بار دسکس کی جب میں کوشن پی پر ڈسکس کر رہی تھی گریجوشن کا کوشن پی پر بھی اور ماسٹرس کا کوشن پی پر بھی یہ کوشن بہت بار پوچھا گیا ہے ہر سال پوچھا گیا انفیکٹ کہ امام ابو حنیفہ کا جو ہے وہ فل نیم کیا ہے اور یہ جو ہے انڈو عرب ریلیشنز جو ہے انڈو عرب میں جو ماسٹرس کر رہے ہیں تو وہاں بھی یہ کوشن پوچھا گیا تھا اس کوشن پی پر میں بھی ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ امام ابو حنیفہ کا فل نیم پوچھا گیا تو امام ابو حنیفہ کا فل نیم کیا ہوتا ہے ایک تو یہ امپورٹنٹ کوشنیاں بن جاتا ہے آپ کے لیے کہ امام ابو حنیفہ کا فل نیم کیا تھا تو ان کا فل نیم جو تھا وہ تھا نمان ابن تابت اور یہ کیا تھے یہ بیسیکلی مسلم جیوریسٹ تھے جو کہ دیکھا جائے تو فور جو فکر کے جو بڑے سکول ہیں جو انہیں مدھب کے آ جاتا ہے یا پھر سکول کہا جاتا ہے سو فور سنی سکول ہیں ہنپی ہو گیا مالکی ہو گیا شافعی ہو گیا ہمبلی ہو گیا تو یہاں پہ جو ہے یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں امام ابو حنیفہ جو ہیں یہ سب سے بڑے امام مانے جاتے ہیں سو ان کے جو برٹ ہوئی ہے وہ کہاں ہوئی ہے وہ کوفہ میں ہوئی ہے یہ کوشن بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا جو اوبجیکٹیو والا پیپر جو ہوتا ہے میں اس کی بات کر رہی ہوں تو یہ کوشن بھی یہاں پہ فرسٹ لائن میں آپ دیکھیں گے تو آپ کے دو کوشن بن جاتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کا فل نیم کیا ہے نومان ابن تابت وہ ایک مسلم جیورسٹ تھے اور ان کی جو پیدائش ہوئی تھی وہ کہاں کی تھی وہ کوفہ میں پیدا ہوئے تھے کوفہ کہاں ہیں کوفہ بیسیکلی جو جگہ ہے وہ ہے ایراق میں سو کوفہ ایراق میں ہے سکس نائنٹی نائن ایڈی ایک یہ یہاں پہ ایمپورٹن کوشن میں جاتا ہے یہ پوچھ لیتا ہے کتنی بار سو سکس نائنٹی نائن ایڈی یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کوفہ میں پیدائش ہوئی تھی سکس نائنٹی نائن ایڈی میں اور بغداد میں جو ہے ان کی ڈیت ہوئی تھی بغداد میں ڈیت ہوئی تھی کون سا ایئر تھا سیون سکسٹی سیون تو یہاں پہ دو لائن میں آپ دیکھیں گے تو آپ کے لئے فائیف کوشن بن جاتے ہیں یہ ایمپورٹن کوشن اور یہ میں نے آپ لوگ کے ساتھ ڈسکس بھی کیا ہے اگر آپ لوگ کو یاد ہوگا جب ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے تو وہاں پہ میں نے آپ لوگ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا کہ امام ابو حنیفہ کی برث جب ہوئی تھی تو اس ٹائم پہ کون جو ہے رول کر رہا تھا سو عبدالملک جو ہے عبدالملک بن مہاروان یہ اس وقت کلیفت خلیفہ تھے تو اس وقت جو ہے سکس نائنٹی نائن کتنی بار ایسے پوچھ لیتے ہیں کہ عبدالملک کا جو ٹینے اور رائے رولنگ کہنے اور وہ کب تک رائے یا پھر کتنی بار ایسے پوچھ لیتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کا جب برث ہوئی تھی تو اس وقت کون رول کر رہے تھے کون سے رولر تھے سو یہ کوشن میں نے آپ لوگ کے ساتھ ڈسکس بھی کیا تھا عبدالملک بن مہاروان جو تھے وہ رول کر رہے تھے اس وقت جب امام ابو حنیفہ کے پیدائش ہوتی سکس نائنٹی نائن اے دی میں جو میں نے آپ کو ابھی بتائی بھی تہری دیر پہلے ابو حنیفہ بلانگ ڈا موالی ڈا موالی ڈا موسلیم سو گرگلی کونٹریبیوٹی توریٹا اکٹیوٹی جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ ڈسکس بھی کیا تھا ایم سید کے پیپر میں کیا جو ٹم ہے موالی ڈا موالی ٹم جو هي بیسیکلی کس کیا جاتا ہے یہ جو عرب میں رہنے والے جو نون عرب مسلم تھے ان کے لئے بسی کلی یہ ٹرم جو ہے یوز کیا جاتا ہے موالی سو اب امام ابو حنیفہ جو تھے وہ نون عرب مسلم تھے ان کے لئے بھی یہ ٹرم یوز کیا جاتا ہے موالی ایک بار یہ ایسی اپنے بزنس ٹرپ پر نکلے تھے تو اس وقت ان کی ملابات ہے اس سے امام شابی سے ان کا نام امپورٹنٹ ہے یہ پوچھ لیا جاتا ہے بہت بار امام انکوائرڈ آف ہم where do you keep moving about ابو حنیفہ replied that his profession was trade so he kept moving for his business activities then امام شابی asked do you visit religious scholars ابو حنیفہ replied that he went to them sometimes تو ان کے بیچ میں امام شابی اور امام ابو حنیفہ کے بیچ میں اس وقت کچھ گفتک ہوئی تھی تو اسی باتچیت کے درمیان اس کے بعد جب ابو حنیفہ جب گئے یہاں سے اس کے بعد ان کی جو ہے religious sciences میں religious studies میں جو ہے بہت زیادہ interest develop ہو گیا تو انہوں نے پھر اپنا بزنس جو ہے بزنس سے بہت دور رہنے لگی اور یہ اپنی studies پہ زیادہ concentrate کرنے لگی بیسی کاری جو اپنی religious studies تھی اس پہ بہت زیادہ دھیان دینے لگے then after this encounter with امام شابی ابو حنیفہ became keen on and acquiring religious knowledge یہی چیز جو میں نے بھی آپ کو بتائی کی اب امام شابی کی اس سے ملاقات کے بعد ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نو جو تھے رحمت اللہ لے انہیں بہت زیادہ interest ہو گیا تھا religious knowledge میں he took more time off from his business activities and devoted himself to the learning of fig and kalam in particular so وہی چیز جو میں آپ کو بھی تھوڑ دیر پہلے بتائی تھی کہ اپنی business کی طرف سے جو ہے یہ بہت زیادہ دور رہنے لگے تھے business سے اور اپنے جو time تھا وہ زیادہ سے زیادہ اپنے studies میں focus کرنے لگے تھے اور especially جو Islamic fig اور kalam جو تھا اس میں ان کا بہت زیادہ interest تھا یعنی کی fig مطلب Islamic jurisprudence Islamic law Islamic law میں ان کا جو تھا وہ بہت زیادہ interest develop ہوا اور آگے جا کے انہوں نے اسی میں contribution دیا then his chief teacher of fig اور Islamic law was حماد so امام حماد جو تھے ان کا جو یہ teacher ہے امام حماد یہ important name ہے so Islamic law کے یا پھر جیسے ہم fig کہہ لیں ان کے جو important teacher تھے کس کے امام ابو حنیفہ کے جو important teacher تھے اسلامی law کے یا پھر fig کے ان کا نام تھا امام حماد ابو حنیفہ remained his disciple for 18 years امام ابو حنیفہ نے ان سے 18 سالوں تک اسلامی law جو ہے پڑھا سیکھا اور اپلائی کیا لائف پہ he also learned from several other scholars of repute اور ان کے علاوہ امام حماد کے علاوہ بھی انہوں نے بہت سارے سکولر سے پڑھائی کی اور ان کے ساتھ بھی بہت ساری چیزیں سیکھی ان ساری چیزوں کو جو انہوں نے سیکھا اسے اپنی لائف میں اپلائی کیا دوسروں کو بتایا then اور جب امام حماد کی ڈیتھ ہو گئی after the death of امام حماد امام ابو حنیفہ was a natural choice for being his successor جب امام حماد کی جب ڈیتھ ہو گئی اس کے بعد لوگوں کو یہ تھا کہ ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ یہ کیا کریں یہ ایک طریقے سے ان کے سکسسر بنیں اور امام حماد کی جگہ یہ اب religious studies جو ہے basically Islamic law کی وہ اسٹوڈنٹس کو دیں so امام ابو حنیفہ جو ہے اس چیز کے لئے تیار نہیں تھے امام ابو حنیفہ was reluctant to accept this most coveted post but جب لوگوں نے انہیں کیا کیا جب force کیا ان سے request کی basically تو انہوں نے اس کے بعد وہ چیز accept کر لی اور پھر اس کے بعد زیادہ سر اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کے ساتھ connect کرنے لگے جنڈنے لگے دور دور سے لوگ پڑھنے کے لئے آنے لگے امام ابو حنیفہ کے پاس اور اس طریقے سے پھر اسلامی law ہے یا پھر جو جو ہم کہلیں فق ہے اسلامی فق ہے یا پھر اسلامی law یا پھر اگر ہم دیکھیں آج کے present time کے حساب سے اگر ہم دیکھیں حنفی مسلک جو ہے اتنا spread جو ہوا اس کے بعد سے یہاں سے شروعات ہوئی تھی کہ آج دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو 75% almost جو ہے all over world کے اگر ہم بات کریں تو 75% جو ہیں وہ حنفی مسلک کو فالو کرنے والے مسلم ہیں سو یہاں پہ جو ہے but when the majority of their students expressed their strong desire for Abu Hanifa to become Imam Hamad's successor he finally yielded to their request وہی چیز جو میں نے آپ کو بتائی کہ لوگوں کے request کرنے پر Imam Abu Hanifa اس چیز کے لئے تیار ہو گئے then in his circle there were many promising students اب یہاں پہ میں نے آپ کو بتائی کہ لوگ کافی دور دور سے ان کے پاس منع آنے لگے کافی سارے سٹوڈنس جو ہیں وہ کنیکٹ کرنے لگے وہ جننے لگے ان سے تو یہاں پہ کچھ سٹوڈنس کے نیم ہیں ان کے جیسے کہ Imam Abu Yusuf یہ بہت اچھے سٹوڈنٹ رہے ان کے then Imam Zafir Asad bin Umar اور کافی سارے سٹوڈنس تھے ان کے جو اگر آپ بہت ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو بہت سارے لوگوں کے نام جاننے کو ملیں گے so اب آگے کیا ہے Imam Abu Hanifa used to solve کوئی بھی لیگل پرابلم رہتی تھی اسلامی اگر ہم شریعہ لوگ کی بات کریں اگر اس کی ایکارڈنگ انہیں کچھ بھی solve کرنا ہوتا تھا کوئی بھی پرابلم ہوتی تھی ان کو لیگل پرابلم کوئی بھی ہوتی تھی تو وہ سب سے پہلے کیا کرتے تھے وہ سب سے پہلے قرآن کو پڑھتے تھے کہ اس چیز کا جواب جو بھی انہیں پرابلم ہوتی تھی کہ اس چیز کا جواب جب انہیں کوئی پرابلم ہوتی تھی انہیں لیگل پرابلم وہ پہلے قرآن کو پڑھتے تھے اور اگر قرآن میں انہیں اس طریقے کا جواب ان کے حساب کا اگر نہیں ملتا تھا اس کے اگر حدیث کا ریفرنس لیتے تھے کہ حدیث میں اس سے ریلیٹیڈ اور کیا چیز کہی گئی ہے قرآن میں کچھ چیزیں کہی گئی ہیں پھر حدیث میں اور کیا منشن کیا گئی پھر وہ حدیث پڑھتے تھے اس سے کنیکٹ کرتے تھے اور جو صحابہ تھے ان لوگوں کی مطلب جو رسول اللہ کی کمپینینز تھے جو صحابہ تھے بڑے بڑے ان کی سائنگز انہوں نے کیا بتایا ہے ان کی وہ ساری چیزیں کلیکٹ کرتے تھے وہ ساری چیزیں پڑھتے تھے حدیث پڑھتے تھے قرآن پڑھتے تھے سائنگز یہ ساری چیزیں پڑھتے تھے then he did not follow the successors saying that they were men like we are so we are not bound to follow their decisions basically یہ ایسا نہیں کرتے تھے کہ ہمارے بڑوں نے یہ ہمیں بتایا تو ہم وہ چیز فالو کریں گے نہیں یہ اگر کسی پرابلم میں فستے تھے امام ابو حنیفہ کوئی پرابلم ہوتی تھی انہیں لیگل پرابلم تو قرآن کا ریفرنس لیتے تھے قرآن کو سمجھتے تھے حدیث کو سمجھتے تھے صحابیوں نے کیا بتایا صحابیوں نے کیا کہا وہ پڑھتے تھے وہ سمجھتے تھے اس کے بعد وہ decision لیتے تھے then if even after consulting the quran hadith and the companions of the companions the problem remained to be solved then he attempt to interpret it himself in the light of the quran and hadith اگر یہ ساری چیزیں پڑھنے کے بعد انہیں ایک جو ہم کہہ لیں کہ ایک proper answer اگر انہیں نہیں ملتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے وہ اسے خود interpret کرتے تھے یا وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہی اسے interpret کرتے تھے جو جس قرآن میں بتائی گئی ہے حدیث میں بتائی گئی ہے تو ان ساری چیزوں کو لے کر جو کمپینینز نے بتائی ہے جو باتیں بتائی ہیں رسول اللہ کے بارے میں تو ان ساری چیزوں کو سمجھتے تھے اس کے بعد ان سب چیزوں کو کنیکٹ کر کے وہ اپنی طرف سے اس چیز کو انٹرپریٹ کرتے تھے وہ بتاتے تھے اگر کوئی پروبلم ہے لیگل پروبلم تو اس کا ایڈ سلیوشن ہونا چاہیے قرآن کو پڑھنے کے بعد حدیث کو پڑھنے کے بعد جو کہا ان کو پڑھنے کے بعد وہ اپنی طرف سے ایک دیسیجن لیتے تھے جو کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہی رکھتے تھے کہ قرآن یا حدیث سے کوئی بھی چیز نا کرے وہی چیز جو میں نے آپ کو بتائی کی وہ جو بھی ڈیسیجن لیتے تھے وہ کیا لیتے تھے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہی لیتے تھے کہ قرآن کے حساب سے بھی صحیح ہے حدیث کے حساب سے بھی یہ جو کمپینین نے بتائی جو صحابی صحاباز نے جو باتیں بتائیں رسول اللہ کے بارے میں ان سب کو پڑھنے کے بعد کوئی بھی فائنل ڈیسیجن لیتے تھے اگر وہ کسی بھی لیگل پرابلم میں پستے تھے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ سپورٹ اپرائزنگ آف زید ابن علی بیگن ریوارٹ اگنس کلیف حاشیم عبد المالک ان ڈیئر ون ٹوئنٹی ون ہجری بیسیکل یہ بہت بڑا ہسٹری کا پارٹ اس کے پیچھے جو یہ لائن ابھی میں نے آپ کو بتائی اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سٹوری ہے تو خلیفہ تھے کون حشم عبد المالک یہ سب چیز ہے اگر آپ ایڈمیشن ہو جائے گا تو آپ بہت ڈیٹیل میں پڑھیں گے اس میں کیا تھا بیسیکل یہاں بولا گی زید ابن علی رحمت اللہ کو ہلپ کری تھے امام ابو حنیفہ نے کیا 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 خلیفہ خلیفہ کون سپورٹڈ ہم فائننشلی تو انہوں نے فائننشلی ہلپ کری تھی زید ابن علی رحمت اللہ کی انہوں نے کیا سوچا کہ ہمارے خلاف ریولٹ کر رہا ہے اس کا ساتھ دے رہے ہیں فائننشلی تو ہم کیوں نہ ایسا کریں کہ انہیں اپنے ساتھ ملالیں ہمیں جو گورنر تھے انہوں نے یہ سوچا کہ اگر ہم امام ابو حنیفہ کو کوئی اوچی پوسٹ دے دیں گے اپنا جو امپائر ان کی جو دائنسٹی اگر وہاں ہم انہیں اوچی پوسٹ دے دیں گے تو یہ ہمارے کیا رہیں گے لائل رہیں امام چیف جج یا پھر ایز چیف امام جو ہے ورک نہیں کروں گا تو امام ابو حنیفہ نے دینای دے اپوائنمنٹ وہی چیز جو میں بتائی آپ کو کہ انہوں نے دینای کر دیا کہ نہیں میں نہیں بنوں گا چیف جو شاہ امام کہ لیں وہ نہیں بننا چاہتا ہوں انہ انہوں بھیجا گیا then he was released with the ultimatum that he would either take the position or be subjected to another bout of torture تو انہیں چھوڑا گیا اب امام ابو حنیفہ کو کیا کیا گیا انہیں چھوڑ دیا گیا کہ تمہیں جیل سے نکلو پر انہیں ایک ہی شرط پر چھوڑا گیا کہ تمہیں یہ پوست accept کرنی پڑے کی نہیں تو تمہیں دوبارہ جو torture ملا ہے وہ سب تمہیں دوبارہ فیس کرنا پڑے گا then کیا ہوا therefore امام ابو حنیفہ مکہ جیسے ہی جیل سے نکلے تو ان کو نہیں غلط کا ساتھ بلکل بھی نہیں دینا تھا انہوں نے کیا کیا جیل سے وہ کیا مکہ کے لئے امام مالک سے امام مالک سے امام ابو حنیفہ کی ملاقات ہوئی تھی مکہ میں then after some time he went back to krufa during the rule of ابو عباس صفح سو پھر واپس آئے جب اس وقت جب انہ جیل بھیجا گیا تھا تو اس وقت جو رولر تھے تو اس ٹائم پہ تو حنیفہ کی دن پھر یہ کوفہ واپس آئے اس وقت کون رول کر رہے تھے جب یہ کوفہ واپس آئے تو امید دائنسٹی تھی امید رول تھا ابو عباس صفحہ یہ رولر کا نام ہے یہ کب تھے ابو عباس صفحہ یہ امید پیرٹ کے خلیفہ جس آپ کیا لیجے تھے اور یہ جب امید ابو حنیفہ جب مکہ سے واپس آئے تو اس وقت کون رول کر رہے تھے ابو عباس صفحہ تو یہ سارے کوشن بن جاتے ہیں آپ کے اگزام میں بغداد سیون سکسٹی سیون ایڈی اس کے بعد کیا ہوتا ہے امید ابو حنیفہ کی انتقال ہو جاتا ہے بغداد یہ ویڈیو جو ہے آپ لوگ کے لئے بہت ہیلپ فل رہے گی اور میں نے جو بھی سمجھا آپ لوگ کو سمجھ آیا ہوگا اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اب ملتا ہے نیکس ویڈیو میں